اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت کا تسکلہ کرنے کے ساتھ ان کی تائین بھی کر دی ہے اور ان کا نام بھی بدلہ دیا آپ نے فرمایا ثلاثم متوالیہ تین مہینوں کے عددوں ہیں یہ کے بعد دیگرے لگاتار ہے زیقادہ زلحجہ محرم اور چونسہ مہینہ ہے جو شابہ سبائیہ آنا رجوع کا مہینہ ان چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن مقدس من کا نام نہیں بھی حدیث رسول نے اس کی ویدار کر دی وہ چار مہینے جن کی عرمت کا خیال وہ زیقادہ ہے زلحجہ ہے محرم ہے اور رجوع ہے ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام جس کی چھے بہاریں گزر چکی اور سادوہ بہار کی شروعات ہو چکے چھے داریخ آج گزر چکی سادوہ داریخ ہوں گا دادل ہو چکے ہیں محرم الحرام اسلام کی نگاہ میں اس کی احمد کیا ہے اور اسلام نے کس طرح اسے منانے اور اسے گزارنے کی تاقید کی ہے کتاب و سنت کے دامن کو تھامیے ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم الحرام کی عظمت و فضیلت کا ڈنگ کا جس طرح بیٹا ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مدوالوں اور ان کے فرمان کے شیدائیوں کے لئے ضروری ہے کہ اسی انداز سے محرم الحرام کی عظمت کو سمجھا جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کی سامنے میں اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا قیام کے لئے جو مسائل ہونے والے تھے ان تمام پر مسائل کی مدار دیا الیوم اکملت لکم دینکم وادماند علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ اعلان فرما دیا اللہ نے آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لئے تمہارے دین کو وادماند علیکم نعمتی اور پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت کو وردیت لکم الاسلام دینہ اور چھل لیا بسند کر لیا تمہارے لئے بدور دین کے اسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے گزارنے کا طریقہ سکھلایا اور قرآن مقدس نے اس پر مہر لگا دی کہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رکھتے ہیں نہ کمی کرنے کی جوزت ہوگی نہ ساتھی کرنے کی کوئی جوزت ہوگی تو کس طرح منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یہ مہینہ محرم الحرام کا جس کے دریعے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے عام دور سے انسان انگریزی سال کی شروعات میں ہپی نیو یئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارک بادی بیش کرتا ہے نیا سال مبارک ہو نیا سال مبارک ہو اس کی رڈ لگاتا ہے کہ اسلامی نکنہ نگاہ سے اسلامی نئے سال کی آغاز پر محرم الحرام کی شروعات پر کوئی انسان کسی انسان کو مبارک بادی کی قلمہ کہہ دکھتا ہے کس طرح مرائے محرم الہرام آپ کہہ سکتے ہیں اور میں کہہ بھی سکتا ہوں اور آپ بھی سن سکتے ہیں اور کہہ بھی سکتے ہیں کیا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت و رسالت کی ایام میں کم از کم بیش مردبہ محرم الحرام کا مہینہ آیا ان بیش مردبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو کیسے منایا کیا اس کی شروعات پر نئے سال کی مبارک بادی تھی جا نہیں دیا ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کی مبارک بادی کا کوئی تذکرہ حدیث قرآن میں نہیں ملتا ہے البتہ ہر سال کہ بارہ مہینے کی پہلی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائے ہوئے دعا کے ندیگے میں اتطریقے گارہ میں ملتا ہے کہ یقینہ لگر انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا لازمی اصحاب اللہ علیہ وسلم نے ایک محصول دعا کرنے کا حکم دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کی اللہ تعالیٰ کی دربار میں جگنے کا اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کس طرح یہ لگ سی بات ہے کہ اکثر و بیس طرح ہم میں سے ایسے ہیں جنہیں وہ دعا یاد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی مہینے کا استقبال کی آیا سکتا ہے مگر چونکہ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھلائی ہیں ہمیں دعا یاد بھی کرنا چاہئے اور اپنی بھلائی کے لئے ملت کی بھلائی کے لئے بلکہ ساری کائنہ کی بھلائی کے لئے اللہ دعا رک و تعالی سے دعا بھی کرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دا کہ جب بھی نیا چاند دیکھتے ایک دعا پر ہاں کر دیتے اللہمہ اللہ علیہ وسلم ربی و ربک اللہ اللہ اس چاند کا حمالی لیے امن و امان کا ذریعہ بنا دے ایمان کا ذریعہ بنا دے سلامتی کا ذریعہ بنا دے اسلام کی طریقہ بنا دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی ہے اور ساتھ ساتھ چاند کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ربی و ربک اللہ اے چاند تمہارا رب اللہ اور میرا ربی اللہ وہ انسان مہینے کی آغاز پر سال کی آغاز پر نہیں ہر مہینے کی آغاز پر اللہ دبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کی تصدیر کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے ملت کی بھلائی کے لیے قوم کی بھلائی کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس چاند کا ہمارے لئے ہم نے امر کا ذریعہ بنا دے ایمان اسلام کا ذریعہ بنا دے سلام کے اور اسلام کی طرف اشاد کے ذریعہ بنا دے اور چاند کی طرف مخادر کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی تزدیر کرتے ہیں کہ چاند جس طرح تجھے بلند بارا کرنے والا اللہ ہے اسی طرح بلندی تک پہنچانے والا میرے مجھے بلندی تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے اس لئے ہم اللہ کے سامنے ربوبیت کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تُو ہمارا رب ہے تُو ہی اچھاند کر رہے یہ ہر مہینے کی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کے جیانوں کو سکھلایا ہے یقیناً کوئی انسان اگر اس دعا کو یاد کر لے اسے پہننا شروع کر دے آپ کہہ سکیں گے کہ ہر مہینے کی آخواد پر اپنے ایمان کا تصدیر کر دے اور جو انسان اپنے ایمان کی تصدیر کے اطلاع خیال لگے گا وہ کبھی خلاف سریع کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا بد امری نہیں پہلائے گا دستگردی کو فراغ نہیں دے گا ظلم و بربریت کے آواز نہیں دے گا بلکہ اس کے بلے مقابل عدل انصاف سکون سکینہ آرام سکون امن اس کی سنگی سارے جنگے کو فراغ درہ شروع کر دے گا آگے بڑی بڑی شروعات آپ کی ہو گئی محرم الحرام کی چھے تاریخ اس کی گھدر جوگی ساتھوی تاریخ میں قدم رنجا ہے مدرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی عظمت کو سنگایا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کس طرح محرم الحرام کی دسوی تاریخ جنہیں آشورہ کا نام دیا آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوی تاریخ کو خوشی و مسرد کے دن قرار دیا ہے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور روضہ رکھر اس دستانے کی اہمیت کو جس طرح بیان کیا ہے اگر اس پر غور فکر کریں تو بندہ سے لگائیں گے کہ محرم الحرام کی دسوی تاریخ کس نگاہ سے دیکھی جانی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح میں دیکھنے کا حکم دیا ہے رمضان کی فردیت سے پہلے آشورہ محرم قرارہ فرد کی حسن سے مر آئے آدم لیکن جب رمضان کی روضے کی فردیت ہو گئے آشورہ محرم قرارہ یہ روضے کی فردیت کو سانت کر دیا گیا تاقید حکم کے بالمقابل تخفید حکم لائے گیا البندہ اس کے سواب اس کی فضیلت اس کی احمیت کو اللہ حال ہی باقی رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو انسان محرم کی جسوی تاریخ و روضہ رکھتا ہے یہ روضہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بندہ انسان رکھا ایک روضہ سال بڑھ کے گناہوں کا کفارہ بندہ یہ روضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روضے کی احمیت کو بھیار کیا افضل السیام بادار اللہ شہر اللہ رمضان کے بعد اگر کسی روضے کی احمیت ہے تو محرم الحرام کی روضے کی احمیت ہے جو محرم الحرام اللہ کا بہین ہے اس کے اندازہ لگائیے محرم کی حرمت کا اس کی فضیلت کا اس کی احمیت کا اس کے ذکر احمیت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کی زمانی محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا افضل السیام بادر رمضان شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم ہے اس مہینے کا یہ روضہ اللہ کے نزدیک رمضان کی روضے کے بعد سب سے احمد روضہ ہے یہ ہے رمضان کے بعد محرم الحرام کی روضے کی فضیلت اور جس کے نتیجے میں محرم کی احمیت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری محلے میں آیا دنیا سے جانے کا وقت آیا رفیق اعلیٰ میں ملاقات کرنے کی باری آنے والی بھی تو چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے یا کچھ دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوی روضے کے ساتھ ایک اور روضے کی اضافہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ اتخاص ہے اس وجہ کو یاد رکھئے اور بہت ساری جویدوں میں یہ چیز انشاءاللہ بکا مائیں گی کچھ یہودیوں سے ملاقات ہوئی جو آشورہ محرم کا روضہ رکھا کر دے ایسے وہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہم احب کو بھی موسیٰ منکم موسیٰ علیہ السلام کی حمنوائی کر رہے گے زیادہ مسئلہ کو ہم ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی یاد رگی اپنی امت کو کہ سنو موسیٰ